مرحبا لیکن آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کہ اگر آپ کے پاس کوئی سائنٹیفک فارم دیوی ہو تو اس کو ہمیں کس طریقے سے آرڈنری فارم میں چینج کرنا ہے سائنٹیفک فارم میں آپ کو پتہ گیا چلے کہ یہ ہمارے پاس جو ٹرم دیوی ہے یہ ہمارے پاس سائنٹیفک فارم ہے یا ہمارے پاس آرڈنری فارم ہے تو آپ کے پاس اگر کسی بھی ویلیو کے ساتھ ٹن کی پاور ملٹیپلاہ بیدamour ٹرم آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کونسی فارم ہے آپ کے پاس سائنٹیفک فارم اس کو ہمیں چینج کرنا ہوگا ارڈنری فارم میں ہم دونوں طریقے دیکھیں گے ہم لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ ارڈنری فارم ہو اس کو سائنٹیفک فارم میں کس طرح چینج کریں گے اور سائنٹیفک فارم ہو تو اس کو ہم ارڈنری فارم میں کس طرح سے چینج کریں گے تو ہم concert کرتے ہیں ہم لوگ ویڈیو کو یہاں بھی کوششن دیا 4.65 ملٹی پلائب ہے 10 کی پاور 4 اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس 10 کی پاور 4 کا مطلب ہے 10 پوزیٹیف پاور پوزیٹیف میں ہے آپ کے پاس جب بھی آپ کے پاس پوزیٹیف میں ہوگی تو اس کو سالف کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو بھی ویلیو ہوئے ملٹی پلائب ہے اس سے پہلے وہ ہم ایسیٹو اتار دیں گے without point 4.65 لکھا اور 10 کی پاور 4 لکھئے اس کا مطلب ہے ہم اس کے آگے 4.0 لگائیں گے اگر پلس میں دیوی ہو تو ہم اس کے آگے 4.0 لگا دیں گے جتنی بھی پاور دیوی ہے اس کے بعد point آپ کے پاس کتنی value اس کے بعد دیا ہوئے دو value اس کے بعد دیا ہوئے اس طرف سے تو ہم دو value اس کے بعد اس میں point لائیں گے تو یہاں پہ جیسے ہم point لائیں گے تو ہم پس انصر آ جائے گا 4.65 اور 00 جو یہ دو zero ہیں اب یہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ point کے بعد اگر کوئی بھی zero ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو یہ ہمارے پاس اس کا انصر ہو گیا ہے اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسے ہوگا ہمارے پاس اس میں بھی same process apply ہوگا ہمارے پاس اب لیکن یہاں پہ ہمارے پاور گیاں دیوی ہے منس میں جب بھی منس میں دیوی ہوگی تو یہ جیسے یہاں پہ ہمارے پاور پلس میں دیوی تھی تو ہم نے آگے zero لگائے تھی یہاں پہ ہمارے پاور پلس میں دیوی ہے تو ہم پہلے 3.0 لگائیں گے پہلے ہم نے 3.0 لگائے اس کے بعد جو ہمارے پاس یہ والی ٹرم ہے یہ آپ کے پاس ایزریٹس آجائے گی 0 0 اور 5 اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس point دیکھیں گے ہم کتنی value اس کے بعد لگا ہوا ہے ہمارے پاس تو point لگا ہوا ہے ہمارے پاس ایک value کے بعد اس سے پہلے والے میں ہم یہاں والی value چک کریتے ہیں اب ہم یہاں والی value چک کریں گے point کتنی value کے بعد لگا ہوا ہے ہم پاس ایک value کے بعد ہمارے پاس اگلا التي کوشن کا دیا ہوا ہے اس میں دیا ہوا ہے ان اگلیاب کو جیس کی andererہی پاس ہ ہمارے پاس دو طریقے سے دیکھ لیتے ہیں تو جب ہم واج دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا پاس 1236 اور یہ 9 اگر ہم اس طرف لے کے جا رہے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے اس کو clockwise یہ clockwise کلاتا ہے اور اس طرف ہمارا پاس anti clockwise کلاتا ہے اگر ہم clockwise لے کے جا رہے ہیں تو power اس کی منس میں آگی وہ منس جو power ہے وہ بھی آپ کو بتا رہے دا ہوں کس طریقے سے ہوگا اور اگر ہم جو ہے clockwise لے کے جا رہے ہیں anti clockwise لے کے جا رہے ہیں تو power اس میں کس میں آ جائے گی آپ کے پاس positive میں آ جائے گی اب ہم اس کو solve کرتے ہیں میں آپ کو ایک جو ہے clockwise لے کے جاؤں گا اور ایک میں anti clockwise لے کے جاؤں گا تو دیکھیں یہ point یہاں بھی لگا ہے آپ کے پاس 45.68 اس کے point کو اٹھا کے میں لے کے چلے گیا اس طرف یعنی کہ اس طرف چلے گیا تو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس point 4568 یاد رکھیں گا جیسی میں جو ہوں آپ کے پاس point کی shifting کروں گا چاہے clockwise چاہے anti clockwise تو اس کے ساتھ multiply by 10 کو لگانا لازمی ہو جائے گا اب ہم point کو لے کے گئے ہیں anti clockwise anti clockwise لے کے گئے ہیں تو اس کی power کس میں آئے گی آپ کے پاس میں آپ کو بتاہتا ہے anti clockwise لے کے جائیں گے تو power کس میں آئے گی آپ کے پاس پلس میں کتنی values کے بعد لے کے گئے ہیں آپ دو values کے بعد لے کے گئے ہیں تو اس cancer آ جائے گا پلس 2 اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں اب یہاں بھی seven point four five four اب اس point کو اٹھا کے میں لے کر رکھانا تہا ہوں اس value کے بعد تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا seven point five اچھا sorry seven five four point four یا جو بھی آپ کے پاس ہے جیسے گئے آپ کے پاس seven four five point four جیسے ہم اس کی پوائنٹ کی شفٹنگ کریں گے تو ہمارے پاس پوراً کیا ہو جائے گا ملٹیپل آبیٹ ٹین آ جائے گا پوائنٹ کو کتنی ویلیگوبار لے گئے ہوں میں دو ویلیگوبار اور کلوک ویس لے گئے ہوں تو پاور آئے گی مائنس دو ویلیگوبار لے گئے ہوں تو مائنس ٹو تو یہی اس کا آنسر ہو جائے گا تینکیو